السلام علیکم دوستو اپنا پاکستان اوفیشل چینل کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو گرمیوں کی بات بھی کی جائے تو پسینیں چھوٹنے لگتے ہیں جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں تو کچھ لوگ تو ایسی یا پنکی کی ہوا سے ہی کام چلا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ پلان بناتے ہیں گھومنے کا اور جب گھومنے کی بات آتی ہے تو سخت گرمیوں میں تقریباً سبھی لوگوں کا رخ ہوتا ہے نوردن ایریاز کے طرف جی ہاں سبھی کو تلاش ہوتی ہے ایسے تھنڈے علاقوں کی جہاں وہ گرمیوں کے موسم میں بھی سردی کے مزے لے سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے ہی چند مقامات کی جہاں آپ اپنے فرینڈز یا فیملی کے ساتھ جا کر بنا سکتے ہیں اپنے ٹرپ کو یادگار تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چھٹے نمبر پر ہے زیارت کوئٹہ سے زیارت کا فاصلہ تقریباً دو سے تین گھنٹے کی مسافت کا ہے یہ کسی وقت میں چیف کمیشنر اور ہلوچستان کی سمر ریزیڈنس بھی ہوا کرتی تھی اگر گرمیوں کے موسم میں آپ اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ کوئٹہ جانے کا پلان کرتے ہیں تو زیارت جائے بغیر آپ کا یہ ٹرپ مکمل نہ ہوگا زیارت پاکستان کی خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے یہاں کے نظاریں نہایت خوبصورت ہیں اور گرمی کے موسم میں بھی آپ کو ہمیشہ ہنڈک کی فیلنگ آتی ہے اگر آپ زیارت میں ہیں تو قائد عظم ریزیڈنسی اور مختلف شرائنز اور زیارت جنی پر فورس جانا مت بولیے گا پانچویں نمبر پر ہے چترال جی ہاں دوستو چترال چترال ڈسٹرک کا کیپٹل بھی ہے چترال پاکستان کے سر ترین مقامات میں سے ایک ہے اور گرمیوں کے موسم میں بھی یہ ایک بہت تھنڈی جگہ ہے چترال کے مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ کالاش ویلی بھی ہے جو کہ ایک بہت بڑی ٹورس اٹریکشن ہے گرمیوں کے موسم میں ملک بھر سے سیاہ تفریح کے لیے چترال اور کالاش ویلی کا رخ کرتے ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرونے ملک سیاہ بھی جب پاکستان بھومنے کے لیے آتے ہیں تو کالاش ویلی اور چترال کا رخ ضرور کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں چترال کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری اور کم سے کم 21 ڈگری ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چترال جانے کا پلان کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ سردیوں کی کبڑے بھی رکھنے ہوں گے چترال اور کالاش ایک پر ثقافت شہر ہے اگر آپ چترال اور کالاش میں ہیں تو یقینی طور پر وہاں کی ثقافت آپ کو بہت پسند آئے گی وہاں کے لوگ نہایت مذبان ہیں اور ان کا کلچر نہایت یونیک ہے یہاں پہاڑیوں پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر دور سے نہایت ہی دلکش منظر پیش کرتے ہیں دریا کے کنارے پر پہاڑیوں پر بنے ہوئے یہ گھر نہایت دل محل لینے والا منظر پیش کرتے ہیں کالاش میں سال کے مختلف وقتوں میں مختلف فسم کے فیسٹیویل بھی بنایا جاتے ہیں جس میں اچل فیسٹیویل، پو فیسٹیویل اور کامس فیسٹیویل بہت مشہور ہیں اگر آپ چترال میں ہیں تو آپ چترال میوزیم، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، گرم چشمہ اور ایون ویلی گھومنا مد بھولئے گا چوتھے نمبر پر ہے ناران کا غان دوستو اگر آپ گھومنے کا شوق رکھتے ہیں تو کم سے کم ایک بار آپ ناران کا غان ضرور گئے ہوں گے یہ ایک نہایت خوبصورت تفریقہ ہے اگر آپ قدرتی مناظر سے پیار کرتے ہیں تو یقینی طور پر ناران کا غان میں آپ کو خوبصورتی کی انتہا ملے گی خودرت کی نظارے دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر رشت کر اٹھیں گے دوستو سردیوں کے موسم میں تو یہ علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے کاروباری افراد بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور سیرو تفریق کے لیے بھی سیاہ اس طرف رخ نہیں کرتے لیکن گرمیوں کے موسم میں تقریباً ماہ سے لے کر سٹمبر کے مہینے کے درمیان زیادہ سے زیادہ لوگ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں اگر آپ ناران کا خان جانے کا پلان کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو یہاں جانے کے لیے بھی سردی کے کپڑے ضرور رکھنے ہوں گے فیملی اور فرنسزر جانے کے لیے یہ ایک نہایت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں رہنے کے لیے معقول کے رائے پر آپ کو رہائش مل جاتی ہے اگر آپ ٹریکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو لیک دودھی پت سر سرال لیک لولو سر اور آنسو جھیل جانا آپ کو بہت پسند آئے گا تیسرے نمبر پر ہے مری دوستو مری کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں اور مری کے مارڈ روڈ کو کون نہیں جانتا مری راولپنڈی پنجاب ڈسٹرکٹ میں فال کرتا ہے اور یہ اسلام آباد سے تقریباً ایک گھنٹے یا انتیس کلومیٹر کی مصافت پر واقع ہے اس کا صدا بہت نہ موسم سب سے بڑا ریزن ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاہ خواہو ملکی ہو یا غیر ملکی کافری فیزیٹرز سردیوں کے موسم میں بھی مری جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ سردیوں کے موسم میں اتنا رشنہ ہی ہوتا جتنا گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے مری سیاد کے لیے ایک بہت غیر معمولی جگہ ہے جہاں سے آپ کو بہت خوبصورت نظارے اور دل فریب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے مشہور مری کا مال روڈ تقریباً سبھی لوگوں کے لیے ایک بہت پرکشش جگہ ہے جہاں آپ کو کھانے پینے کی تقریباً تمام اشیاء بہت آسانی سے مہیا ہو جاتی ہیں دوسرا نمبر جہلم ویلی کا ہے جہلم ویلی آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ میں واقع ہے اور جہلم ریور کے ساتھ اکتیس کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہاں آپ کو خوبصورت اور اونچے پہاڑ دیکھنوں کو ملتے ہیں جو کہ گرینری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کا سب سے مشہور اور بڑا علاقہ ہے ہکیاں بالا جہلم ویلی پاکستان کے تھنڈے ترین علاقوں میں سے ایک ہے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاہ بھی گرمیوں کے موسم میں جہلم ویلی کا رخ کرتے ہیں اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا جہلم ریور ایک پرکشش اور دل فریب منظر پیش کرتا ہے جو کہ آگے جا کر دریائے نیلم سے مل جاتا ہے پہلے نمبر پر گھومنے کی سب سے بہترین جگہ اور تھنڈی جگہ سوات ویلی ہے لوگ زیادہ تر اس سے جنت سے بھی تجبیح دیتے ہیں اس کی من موہ لینے والی خوبصورتی سیاہوں کے لیے ایک منفرد منظر پیش کرتی ہے قدرتی خوبصورتی اور مناظری کی تلاش میں نہ صرف ملک بھر سے سیاہ بلکہ بیرونے ملک سے بھی سیاہ سارا سال سوات ویلی کا رخ ضرور کرتے ہیں سوات ویلی کے خوبصورت لینڈسکیپس خوبصورت جھیلیں انشنٹ آرکیٹیکٹ اور ثقافتی اساسے اور سب سے بڑھ کر یہاں کی لوگوں کی مہمان نوازی سوات ویلی کو سب سے منفرد بناتی ہے اونچے اور ہریالی سے بھرے پہاڑوں کو دیکھ کر لوگ اس سے منی سوزر لینڈ بھی کہتے ہیں گرمیوں کے موسم میں سوات ویلی کا ٹیمپریچر 20 سے 25 ڈگری سینٹیگریٹ تک ہوتا ہے دوستو اگر آپ سوات ویلی میں ہیں تو وہاں پر موجود کلام ویلی سوات میوزیم مالم جببہ بہرین اور مدیان گمنا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ